ہاذا القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجہنا اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلمنا سن لیں سن لیں وہ لوگ جن کے بچے عیسائی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں مشریف اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں دیو مالا کر رہے ہیں سرسوتی کی بندرہ کر رہے ہیں یوگا سیکھ رہے ہیں اور وہ نوجوان جو اندر جسپیوں میں ہیں سن لیں کہ انہیں خدا کی مار پڑھ کے رہے گی وہ خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اے ایمان وادو اپنے گھر وادو اپنے گھر وادو کو دو دفع سے بچاؤ اپنے ندے مدے پاس وہ بچوں کو کس امید میں حوالے کر رہے ہیں اگر یہاں مالی آباد والے ہیں تو سن لیں جو اپنے بچوں کو سٹیمانٹیسری اسکول میں بھیجتے ہیں اور پیسے خرچ خرچ کر کے کرسٹیانٹی اور ہندو احمد سے متعلق اسکولوں میں بھیجتے ہیں وہ دیکھیں گے وہ دن جب ان کے بچے ان کو گالیاں دیں گے وہ دیکھیں گے وہ دن جب ان کی قبروں کے پاس وہ کھڑے بھی ہوں گے تو نماز نہیں پڑے شرمی ہیں اللہ کے دین کی غیرت نہیں تو کوڑیوں کے چکر میں سواجتے ہو یہ کوڑیاں لائے گا یہ چانم کے انگاریں لائے گا یہ تمہارے گھروں کو دہکا دے گا یہ تمہاری تحصیب مٹا دے گا یہ اس دین کے بقا کے خلاف کام کرے گا سنو لائے گا تمہیں اللہ کے دین کے تحفظ کے لئے اسکول بنانے ہے اسلامی کی اسکول بنانے پڑھیں گے جہاں پہلے قرآن سکھاؤ یہاں بچے کے دلوں دماغ میں قرآن کے بورٹ آئیو پھر انگلیس کی لونی کو رکھو پھر سائنس کے نوکر کو رکھو جتنے بھی جدید علوم کہنا کہ جدید پدید کوئی چیز نہیں ہوتی سب قدیم ہے جدت پیدا ہوتی ہے نئے ذریعات سے اس لئے نہ سائنس سے متاثر ہونا میں سے یہ سب نوکر چاہ کر استعمال کے لئے استعمال کرنا ہے سائنس کا استعمال کرنا ہے ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کرنا ہے میڈیا کی اس ٹیکنالوجی کا سوشل میڈیا کا ہمارے ہاتھ میں چینل ہوتے تو ان کا استعمال کرتے تو استعمال کرو ہاتھ میں رکھو میں کو چینل کو سینے میں مت رکھو دل میں مت رکھو دماغ میں مت رکھو فیصلہ کرو اسلامی اسکولوں کے قیام کا فیصلہ کرو اسلامی کاریجز کے قیام کا فیصلہ کرو اسلامی جانعات اور مدارس اور مقاتب کے جان کا کوئی محلہ اسلامی مکتب سے خالی نہ ہو کوئی محلہ اسلامی مدرسے سے خالی نہ ہو اور جہاں پر بھی بڑے مدارس ہیں وہاں بھی کھیپ کی کھیپ پھیجو یہ بس سمجھو کہ تمہیں اسکول و کاریج پیسے ملوانے ہیں اللہ کی نوکلی کرو رسول کی نوکلی کرو ابو بکر کے نوکر بن جاؤ عمر کے نوکر بن جاؤ عثمانو علی کے نوکر بن جاؤ صحابہ اکرام کی خدمت کے لئے تیار ہو جاؤ مسلمانی غیرت کر لو اگر غیرت میں نہیں آگے کوئی ہوگی کوئی قردی تمہیں وڑائے کا پتن لوگی طرح کچھ لے گا اپنے چھوٹیوں کے نیچے اس لئے کہ تم نے اللہ سے رشتہ چھوٹ دوڑا اس لئے اس لئے ہوگئے یہ رشتہ پاٹیوں نے دوڑا یہ رشتہ چماتوں نے دوڑا یہ رشتہ شخصیات میں دوڑا یہ رشتہ افراد میں دوڑا اس کی صدا مل رہی ہے جب یہ رشتہ چھوٹا جائے گا تو منظر بدلہ ہوا ہوگا وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فرشتے کہتے ہوئے آ رہے ہوں گے کہ ہمارا نشکر غالب آئے گا اللہ کی پاٹی کا میاں گو بھی مصفقت لیے اعلانات ہو رہے ہوں گے فرشتے ناصل ہو رہے ہوں گے محض دعاوں سے یہ نہیں ہوگا خوب سمجھ لو دعایں پورے مہینے مسجد حرام میں اور مسجد نرلوی میں اور مسجد اقصام مقدس ترین مقامات میں دعایں لاکھوں انسان کر رہے ہیں اور آج سے نہیں کر رہے ہیں چودہ سو سال سے کر رہے ہیں اور ادھر ایک طویل عرصے سے جب مسلمان زمان کا دور گزار رہے ہیں لاکھوں شہید ہو رہے ہیں دعایں ہو رہی ہیں ایسی کے لگتا ہے کہ آسمان میں دھگلی لگ جائے گی اور زمین تھک جائے گی اور آسوں کے سیلاب جاری ہوتے ہیں لیکن اللہ کو رحم اس لئے نہیں آتا کہ اللہ نے قرآن میں جو نظام عطا فرمایا ہے اس نظام پر عمل نہیں ہوتا تو آگر اللہ منہ مدد کر اور اللہ نے قرآن کیا ہے اور اللہ نے قرآن کیا ہے ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضافین من الرجال والنساء والمدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلوها واجعل لنا من لدوك بليجا واجعل لنا من لدوك نسيرا هذا القرآن يوحدنا لطریق الخير يوجهنا اللہ تعالى انزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا